موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر کلوبل ٹائمز ڈالتے ہیں ایک نظر آج کے صورتحال فر حکومت نے کورونا کانٹینمنٹ زون میں موجولہ لاگ نون میں تیر سیب نومبر تک توسیح کر دی ہے جمعہ سر نگر قومی شہرہ آج ہفتے کو پانچ بھی دن بھی بند رہے گی حکام کا کہنا ہے کہ بحالی کا کام آخری راستے میں ہے اور اگر رام بند اور بانحل کی درمیان کسی جگہ پر کوئی تازہ تودی نہیں گری تو شہرہ آج ترافیک کے لیے کھلا ہوگا جنوبی کشمیر کے زلہ پراما کی ضرورہ حلاقے میں جنگجو اور سرکاری فوج کے درمیان جڑف جڑف میں تین جنگجو اور فوج کے ایک جوہاں حلاق ہو گئے افغانستان کے زلہ شہجوئی مہکار کے آئی ڈی بام کے ٹکرانے کے بعد دو عام شہری حلاق اور دو موزیل زخمی ہو گئے روٹائر آئی ایس آفیسر اٹوال کمار سنگ کو یکم سب نمبر سے لوگ سباہ میں سیکریٹری مقرر کیا گیا ہے کشمیر کے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران سات جنگجو حلاق ایک نئے ہتھیار ڈالے ہنوارہ قضبے کی چوگل علاقے میں موٹر سائکل کے تصدم کے بعد زخمی ہونے والا ایک پولیس اہلکار سریر نگر کی اسوطال میں دم توڑ گیا کلاس گیاروی جماعت کے امیدواروں کو دسوی جماعت کے کسی ایک مضمون میں ناکام ہو گئے تھے انہیں عارضی طور پر گیاروی کلاس میں داخل کی اجازت تھی کوویڈ انیس پابندیوں کی وجہ سے اس کا دو سالانہ امتحان مقررہ وقت پر نہیں لیا گیا تھا جے کے بوڑاپ سکول ایڈوکیشن کے اہدار نے شہر بین ٹائم سے گفتگو کردے ہوئے کہا کہ اس کے بارے میں فیصلہ نوٹفیکیشن سات دن کے اندر جاری کر دیا جائے گا اور طلوہ کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ گبرائے نہیں پولیس نے شمالی کشمیر کے جلد کفارہ کے قرال پورا علاقے میں وائرسوں سے منشیات کے دو مبینہ افراد کو گرفتار کیا اینٹی کرپشن بیرو کے سلویتز نے چھاپا مالا کی سری نگر منصفل کافریشن سے تعلق رکھنے والے ٹرانسپورٹ یادنی سری نگر شہر کے علوچی باغ علاقے میں واقع ہے ہماری چنل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے گا تاکہ آنے والی ہر اپ ڈیٹ آپ کو ملے ہماری چنل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تاکہ آنے والی ہر اپ ڈیٹ آپ کو ملے